آپ گئے علی بھائی سب سے پہلے سر یہ جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے اور آج باقاعدہ طور پر بیان بھی جارگے ہو گیا ہے حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کسی قسم کا آتشی اسلحہ استعمال نہیں ہوا بلکہ مظاہرین کے پاس ہتیار برامد ہوئے ہیں وزیر اطلاعات نے ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے اور اس میں میں نے بھی ابھی ناظرین کو دکھائی ہے جس میں ایک شخص ہے جو کہ خیبر پختونخواہ پولس کے اہلکاروں کو پہلے فائرنگ کا حکم دے رہا ہے پہلے بھی ہمارے سامنے ویڈیو آئی تھی جس میں مظاہرین آسو گیس کے شیل اور فائرنگ کر رہے تھے کیا موقف ہے آپ کا آج کی اس پریس کانفرنس اور ان ویڈیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم حسب دستور صرف پندرہ سیکنڈ آپ سے میں مانگوں گا اس کے ساتھ ایک بہت دوسرا بڑایا ہے میشو ہے جس پہ وزیر اعلا صاحب آج کوہارٹ بھی تشریف لے گئے تھے کل اور اس سے پہلے انہوں نے پریسٹر سیف صاحب جن کے ترجمہ میں نے اس پر بات کرنی ہے آپ سے پارا چنار والے معاملے پر ہاں جی اس پر بس ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے میں پڑا چنار کے عوام سے میں درخواست کرتا ہوں دیکھئے سیکیورٹی فورس جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں علی امین خان نے سپورٹ بھی مانگی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اس مسئلے کے حل کے لیے مرکز سے اور دفاع کے داروں سے ظاہر ہے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے میں عوام سے درخواست کروں گا کہ دیکھئے ہم سب مسلمان پہلے ہیں اس کے بعد ہمارا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے ہم سب محمد ہی ہیں یہ چیزیں ہمارے ملک کو نقصان پہچانے کے لیے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے اور ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے مطلب ہے کہ ہم کسی اپنے مسئلہ کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن دوسرے کو مسئلہ کو برا کہیں گے تو اس سے مسائل کا حل نہیں ہے ہمارے برسغیر پاک و ہن کے زومہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے مسئلہ کو چھوڑو نہیں دوسرے کے مسئلہ کو چھوڑو نہیں آخر میں یہی بات ہے ہم سب پاکستانی ہیں اسے پہلے مسلمان ہیں خدارہ ان چیزوں سے آپ دور رہیے کیونکہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اس چیز سے باقی آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں جو اتنا ہی اہم ہے دیکھئے ہمارے پشتوں میں ایک ضربل مسئل ہے مفہوم بھی بس سمجھا دوں گا وہ یہ ہے کہ مڑم شم پڑم شم مڑم شم پڑم شم کہ میں مار بھی دیا گیا اور مجرم بھی ٹھہرا میں مار بھی دیا گیا اور مجرم بھی ٹھہرا ہمارے لوگ یہاں آئے ہیں پرامن اتجاج میں دیکھیں آپ اس پر دورہ کرن بی بھی دے سکتی ہیں کہ آپ کو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا فلانا ہونے چاہیے تھا جس طرح ہماری ایک ڈیبیٹ ہے کہ خان صاحب نے سنگ جانی کا کا تھا لیکن بات یہ ہے کہ چلو آگئے آگئے تو اپنے ملک میں ہے نا اگر کوئی قانون بھی ٹوٹا ہے تو ایک سو چوالیس ہوگا تو اس کی سزا موت تو نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی شرم کتنی افسوس کی بات آیا تارال صاحب نے جو گفتگو کی ہے انفارمیشن میسٹر صاحب نے کہ وہ الٹا الزام ہم پہ لگا رہے یعنی کہ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے یہ نہیں کہا تو اس کی ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ دار وزیراعظم صاحب نہیں اس کی ذمہ دار رہے ہیں اپنا انٹیئر منسٹر صاحب نہیں ہے آئی جی اسلام آباد نہیں ہے جو بھی رینجر کے ایڈ ہیں وہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا اگر ایک دو دن یہ بیٹھ جاتے آپ کارڈن آف کرنے ہیں آہستہ آہستہ لوگ آپ سو گیس چلا سکتے ہیں آپ لٹی چاہت کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ آپریشن ہوا اس کے بعد سے آپ کے جو دیگر آنما ہیں ان کی طرف سے لاشوں کے حوالے سے موقع آنا شروع ہو گیا لاشوں کی بات تو کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جہاں آپ انزام لگا رہے ہیں آپ کی طرف سے لاشیں نہیں پروڈیوز کی گئی لیکن وہاں پر جو ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں اس پر آپ کا کیا موقع ہے حکم احکامات بھی آپ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں وزیراعالہ کے ساتھ کو شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اس پر آپ لوگ کا کیا موقع ہے سر کون ہے یہ شخص دیکھیں میں آرز کرتا ہوں اس جگہ پہ اعتماعی نہیں تھا میں تو بیرس پر گورڈ مسائل اڈیالا کی طرف گیا تھا اور اسی ایشو پہ کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے اور یہ تصادم جو ہے وہ نہ ہو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ جو آپ نے لاشوں کی بات کی ہے دیکھیں کوئی بھی اللہ اس کو غرب کرے جس ملک میں لاشوں کی سیاست کرتا ہے میں ایک بات اور بھی کروں گا آپ مجھے پتا ہے مذہبی خاتون ہے میں ایک بات کروں گا اس پہ آپ امین بولیے چاہے دیکھیں یہ جس نے خون بہایا ہے یہ جس نے خون بہایا ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ وہ کرے کہ اس کی ساتھ نسلیں بھی یاد رکھیں اور قوم کے سامنے قوم کے سامنے وہ بے نقاب ہو چاہے وہ کوئی بھی ہے جس نے لوگوں کے گھر رہے وہ اجاڑے میں جس نے لوگوں کے بچوں کو جاہے وہ مارا ہے دیکھیں ایک بھی پاکستانی کی جان گئی ہے نا سر وہ قابل مضمت ہے جو سیکیورٹی کے اہلکار جو رینجرز کے لوگوں کی جانے گئیں وہ بھی قابل مضمت ہے وہ بھی کسی کے بیٹے تھے سر اور جو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں جو لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہی دعا کریں گے کہ ان کو بھی اللہ بے نقاب کرے اس قوم کے سامنے بے نقاب کرے جس نے جس کا خون بہا ہے جس نے وردی پہنی ہے وہ بھی پاکستانی ہے اور جس نے میری جماعت کا جنڈا اٹھا ہے وہ بھی پاکستانی ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے وہ کی اسرائیل سے نہیں آیا کہ اس کا اپسٹریٹ بلٹس ماریں گے یہ بچے پاکستان کے بچے تھے اسلام بارد آئے تھے اپنا حق مانگنے آئے تھے دیکھیں ہماری جب حکومت تھی میں اپنا منسٹر تھا پارلیمنٹری افیرز کا یہ چیزیں پی ایم آہوس کے حکم پہ میں اور خٹک صاحب اور شیخ رشید صاحب ڈیل کرتے تھے آپ مجھے بتائیے آپ کو کی واقعات ہے جس میں ہم نے کسی کو خدا نخواستہ ہمارے نیچے کس نے گولی ماری ہو یہاں ڈی چوک پہ یا کسی کو جو ہے کسی کو جو ہے وہاں سے اٹھا کے لے کے تو اس پسات سیونٹی ہے دشت گردی کے پرچے کٹے ہو یہاں بلاول صاحب تشریف لائے تھے مریم بی بی آئی تھی ہے تجاج پہ مولانا فصل رحمان صاحب آئے تھے کئی دن بیٹھے رہے ہم نے ان سے نیگوشیئٹ کیا ہم نے ڈسکس کیا معاملات کا حل نکال ہے دیکھیں میں اس فگرز کی طرف پھر سیاسی جماعت ہے تو نہیں لیکن جو سیاسی جماعت ہے جنہوں نے الیکشن میں کانٹیس کیا ہے ٹی ایل پی ان کے ساتھ شاید شاید اس سے زیادہ بڑا واقعہ ہوا تھا مسجد رحمت اللہ العالمین میں آپ کے دور حکومت میں کیا ہوا تھا آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے یاد بھی ہوگا پتا بھی ہوگا دیکھیں کرن دیوی بات کہیں اور نکل جائے گی لی اس پر ایک بات کر کے میں وہ لاشوں والی بات پیانا چاہتا ہوں جو آپ نے فگرز کی بات کی ہے دیکھئے ماضی میں جو غلط ہوا ہے کیا اس کو ہم ریپیٹ ہونے دیں اور یہ بھی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس مسئلے کو پھر حل کس نے کیا تھا کیا آپ کے اس بھائید نے نہیں کیا تھا اللہ کے حکم سے پیچھے میرے پیچھے جو ہے عمران خان صاحب کو وزیعظم کا ہاتھ تھا میں خود گیا تھا کئی بار لاہور جا کے سادری صاحب محترم اللہ ان کی عزت رکھے انہوں نے میری بات کی اور خان صاحب کی بات کی لاج رکھی اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جیلم بریج پہ بیرے کل سٹینڈ آف پوزیشن تھی رینجر کھڑی تھی ٹیل پی کے ہمارے بھائی کھڑے تھے اور وہاں ایک گولی چلے بغیر ہم نے پھر وہ جیلم بریج پہ وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا پیسفلی ڈسپرس ہو گئے تھے اس میں ہم نے بہت کوشش کی تھی اور اس وقت کی جو انتظامیہ تھی جو آئی جی پنجاب تھے اس وقت اور جو حساس اداروں کے ہیڈر تھے سب کی ہمیں تعاون حاصل تھی کہ اس مسئلے کو کسی دریگے سے حل کریں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ادھر آئے تھے یہاں آپ دیکھیں آپ نیکوشیٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ حکومت پر پابندی تھی کہ آپ جا کے ان کو نیکوشیٹ کریں ان سے آپ مذاکرات کریں میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے منع کیا تکہ افتجاج نہ کریں سر سنجانی کی آفر تھی تو آپ کے پاس وزیر داخلہ نے خود آ کر بتایا تھا سر وزیر داخلہ نے خود آ کر بتایا تھا کہ عمران خان صاحب تو اس معاملے پر مان گئے ہیں جو اب آپ لوگ جماعت کی جانب سے مختلف رانوما کہہ رہے ہیں لیکن وزیر داخلہ نے اس وقت ہی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب تو مان گئے ہیں لیکن اب اگر ان سے اوپر کی کوئی طاقت پی ٹی آئی میں موجود ہے تو شاید وہ نہیں مان رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب مان گئے تھے اور یہ آن ریکارڈ وزیر داخلہ کے سٹیٹمنٹ موجود ہیں جو انہوں نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہی تھی لیکن اگین سر جو میں نے آپ سے آغاز میں سوال کیا تھا جس چخص کی ویڈیو دکھائی گئی ہے اتتار صاحب کی جانب سے اس چخص کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں کیونکہ وہ علی امین صاحب کے ساتھ گاڑی میں بھی موجود پائے گئے ان کے بارے میں تو بداد ہیں دیکھیں اس کا نہیں مجھے پتا یہ کون ہے کیونکہ بیشمار دنیا ادھر آتی ہے اعتجاجوں میں تو آرون نو کی یہ آدمی کون ہے لیکن دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے اپنا ملبا ان شہیدوں پہ اور ان مظلوموں پہ ڈال دے گی کہ آپ مظلوم وہ شہید بھی ہو گئے ہیں زخمی بھی ہو گئے ہیں گھروں کو لاشی بھی چلی گئی ہیں اور اب مجرم بھی وہ ٹھہرے یعنی کہ گولی بھی ہم کھائیں اور مجرم بھی ہم ہیں آپ کی اپنی ایک مبینہ آڈیو ہے کہ گولی چلی کیوں سر یہ آپ لوگوں سے بھی سوال کیا جا رہا ہے ثابت کر دیں کہ انہوں نے گولی چلائی ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے کوئی گولی چلائی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن میں کوئی ایک بھی گولی نہیں چلائی یہ کتنے شرم کی اور کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد پاکستان کے طول و عرض بالخصوص خبر پختون خواہ سے نوجوان آئے ہزاروں کی داداد میں آئے اور ڈیمانڈز کیا تھے وہ کیا مانگ رہے تھے ہمارے لیڈر کو رہا کرو اسیران کو رہا کرو مجھے آپ سے کافی ساری باتیں کرنی ہیں ہم تھوڑا تھوڑا سے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ یہ ڈسکشن مسلسل ہو رہی ہے لیکن بات وہی ہے کہ کانکریٹ چیز نکل کر نہیں آ رہی ہے سر مجھے بتائیے آپ کی ایک مبینہ آڈیو لیکس ہے جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے تو ڈی چوک جانے کا کا ہی نہیں تھا اور نہ ہی بی بی کے اتجاج میں شامل ہونے کا علم تھا تو کیا یہ بات درست ہے جو یہ آڈیو ہے یہ آپ ہی کی ہے اسے کنفرم کر دیں دیکھیں پارٹی کے انٹرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہمارے لوگوں کو مارا کیوں وہ تو پارلیمنٹری پارٹی کے انٹرنل ڈیبیٹ ہے اس پہ تو میں ادر بیٹھ کے انٹرنل ڈیسکشن نہیں کروں گا ہم نے اپنا موقع پارٹی کے اندر دیتے ہیں آپ یہ تو کنفرم کر رہے نا کہ آوڈیو آپ کی ہے لیکن وہ پارلیمنٹری پارٹی سے اگر وہ بات لیک ہو گئی تو یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے نظر کہ آپ نے جو اپنی پارٹی کے اندر بات کی وہ کیسے لیک ہو گئی پارٹی میں بیشمار ڈسکشنز ہوتی ہیں اور یہ جو بھی بات ہے وہ ساری پبلک نالج میں آلڈی ہے کہ سنگ جانی میں بیٹھنا ہے ڈی چوک کی بات خان صاحب پہلی بھی کر چکے تھے کہ اسلامباد آپ نے آنا ہے اصل بات جو ہے نکتہ جو ہے مودہ جو ہے جس سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے ادھر ادھر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈی چوک پہ مظاہرین جو سیاسی اتجاج کے لیے آئے تھے جو پرامن تھے جو ہاں پہ بیٹھ گئے تھے آپ نے ان پہ گولی کیوں چلائی آپ نے واپس جنازے کیوں بھیجے ڈسٹریکٹ آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے اب یہ ساری باتیں یا یہ آرڈیو لیگز جو ہو رہے ہیں یہ آپ کی اندر سے ہو رہے ہیں سر آپ کی پارٹی کے اندر سے ہو رہے ہیں تو آپ اس میں بڑا کیٹیگوریک لیے بات کر رہے ہیں کہ سنگ جانی پہ رکنے کا کا تھا بشا بی بی نہیں مانی عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا تو سر یہ ایک بڑا ہم سوال ہے اور یہ آپ کنفرم کریں کہ آپ کی اٹمینز کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ ساری بات ہوئی تھی خان صاحب سے دیکھو وہ تو بیرسل گوھر صاحب گئی تھی نا خان صاحب کے پاس میرے خواہل میں پچیس کو تھا کیونکہ میں بھی گیا تھا ان کے ساتھ گوھر صاحب تھے سیف صاحب تھے اور میں تھا میں تھوڑا لیٹ پہنچا تھا مجھے شاید جیل انتظامیہ کو میں پسند نہیں آتا جو بھی ہے ایک بار ملاتے ہیں دس بار نہیں ملاتے تو مجھے دو گھنٹے بار بٹھا کے اندر نہیں جانے لیا لیکن وہ پھر بیرسل گوھر صاحب نے پھر بریف کر دیا تھا کہ خان صاحب نے سنگ جانی کی اجازت دی تھی لیکن بیرل دیکھیں اور آپ نے وہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن ہے آپ نے خان صاحب آپ نے عمران خان صاحب سے یہ شکایت بھی کی کہ علیمہ خان صاحب کیوں پریس کانفرنس کر رہی ہیں یا وہ کیوں اعتجاج کا اعلان کر رہی ہیں اور جو بشرا صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی اس پر اعتراض نہیں کیا لیکن پارٹی کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے انٹرنل ڈسکشن ہے اس پر میں پبلک میں بات نہیں کروں گا میرا سوال پوری جماعت کا سوال پوری میرے صوبے اور میرے ملک کا سوال ہے کہ اسلام آباد سے خیبر فختون خواہ جنازی کیوں آئے ہیں یہاں ڈی چوک سے جو آپ نے جنازی بیجی ہیں اس کا بڑا نیگٹیو میسج گیا ہے صوبے میں بڑا نیگٹیو میسج گیا ہے بارہ اس کو کنفرم ہے بارہ کی فگرز کنفرم ہیں دو پنجاب کی ہیں دس خیبر فختون خواہ کی ہیں میرے حال میں جس کسی نے زیادہ بڑی فگر کی بات کی ہے ڈیرڑ سو یا دو سو کی بات کی ہے میں اس کی بات نہیں کروں گا سر کہاں ہے وہ حکومت کہتی ہے اس کی کوئی لسٹ موجود اس کے علاوہ جو ایک لسٹ آج سے چار دن پہلے آپ لوگ کی طرف سے آئی ہوئی تھی جس میں ایڈریسز لکھے ہوئے تھے اس میں سے ایک دو ایڈریسز جو کہ اسلام آباد کے ایڈریس تھے اس پہ جا کے باقاعدہ صحافیوں نے پوچھا ہے کہ ان گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈریس اس لسٹ میں جو آپ لوگ کی طرف سے آئی ہے تو وہ کہاں ہیں وہ لاشیت دس بارہ کی بھی آپ بات کریں حکومت پوچھ رہے ہیں ان کو دیں مداز بارہ لاشی کی بیلیسٹ مجھے آپ ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں اگر یہ جو شادتیں ہوئی ہیں یا آپ مظلوم کے ساتھ ہیں یا ظالم کے ساتھ سر میں حقیقت کے ساتھ ہوں مظلوم کے ساتھ ہے نا آپ کا مظلوم کسی کا ظالم ہو سکتا ہے سر ان کا مظلوم کسی کا ظالم ہو سکتا ہے میرے خیال میں جس کی لاش گر گئی ہے وہ مظلوم ہے جس نے گولی چلا ہے یہ وہ ظالم ہے تو آپ یہ ڈیمانڈ میرے ساتھ کریں گی کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ بنائے اور اس کی امپارشن نکوائری کریں یہ تو ڈیمانڈ ہو سکتا ہے بلکل بننا چاہیے سر میں آپ اگر پرگرام کو فالو کریں تو میں تو کوزانہ کے بات کر رہی ہوں بلکل بننا چاہیے اور ان چیزوں پر بھی بننا چاہیے اور اگر آپ لوگ کے پاس یہ معلوم بھی تھا کہ کچھ ہونے والا ہے تو اگر علی امین گندپور سام اور بشرا بی بی ساہبہ چلی گئیں تو کارکنان کو کیوں چھوڑ کے چلے گئے سر وہ بھیڑ بکریاں نہیں تھے وہی آپ لوگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے آپ سوال کریں میں آپ کو جواب دوں گا آپ سٹیٹمنٹ اس طرح نہ کریں وہ آپ پر مونولوگ ہو جائے گا آپ سوال کریں میں جواب دوں گا دیکھیں مارا نمتہ بڑا سیم بڑا سمپل ہے آپ نے ایک لفظ اس کی آپریشن کلین اپ علی بھائی آپ نے مجھے میری رائے مانگئے تو میں آپ کی رائے تو دوں گی ایک منٹ دیکھیں نہیں رائے آپ دے سکتی ہیں لیکن آپ میرے سے سوال کریں میں آپ کو جواب دوں گا یہ کوئی ہم آپس میں یہ آپ طریقہ انصاف پر کوئی تنقیلی پروگرام تو نہیں کریں مونولوگ نہیں ہے آپ میرے سے سوال آپ نے ایک لفظ اس کیا آپریشن کلین اپ کہ یہ دشتر گرد آئے ہوئے تھے یا یہ بم پھڑنے آئے ہوئے تھے یہ بچے آئے ہوئے تھے نوجوان تھے زیادہ اور اس میں خواتین بھی تھی وہ اعتجاج کر رہے تھے یعنی کہ اب آج سے یہ رواج پڑ گیا ہے کہ جو ڈی چوک آئے گا اس کو گولی ماری جائے کیا ڈی چوک گولیاں مارنے کی جگہ ہے یہ قصاب خانہ ہے یا مردہ خانہ بسد اعترام سر بسد اعترام یہ آپ کا موقف ہے علی بھائی حکومت یہ کہتی ہے کہ جو آپریشن وہاں پر کیا گیا لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے اس میں ایمنیشن کا استعمال نہیں کیا گیا یہ حکومت کا موقف ہے میں دونوں کے موقف کو سن رہا ہوں حکومت کے بتا رہے ہیں کہ آپوں کی طرف سے بقیدہ آسو گیس شیل فائر کیے جا رہے تھے چار ساڑھے چار آزار ایچ کا وہ لے کر آئے ہوئے تھے یہ افغانی آپ لوگوں کے جو لشکر آیا تھا اس میں موجود تھے یہ حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو لشکر نہیں تھا اتجاجی تحریک تھی اور مظاہرین تھے لشکر نہیں تھا جو لشکر ہیں ان کا پوچھ نہیں سکتے لشکر جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں جا کے چیک کریں لشکروں کا آپ نے کین تظام کیا بلوچستان میں جو لشکر کچھی ہو رہی ہے اور جو خیفر فختونخواہ کے ٹرائبل بیلٹ پہ ہو رہی ہے وہ ہم بیج رہے ہیں لشکروں کا حساب کتاب کس نے کرنا ہے گنڈاکور نے بندوق لے کے جا کے ان سے لڑنا ہے اس کو لشکر کہنا بھی جو ہے جمہوریت کی اور ان پاک شہیدوں کی توہین ہے دیکھیں میں پہلے بات کروں پہلی بھی میں نے کہا کہ جو رینجر فوتھ ہوئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے شہید ہیں لیکن اس کی بھی ڈیٹیل آگئی ہے کیونکہ پرائیوٹ گاڑی تھی اور اس کا بھی مدہ پی ٹی آئی پہ ڈالا گیا دیکھیں اس میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ سارے پاکستانی فوتھ ہوئے ہیں اس پورے واقعے کا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر بعد میں تھے وہ پی ٹی آئی کے ممبر بعد میں تھے وہ پہلے پاکستانی تھے اور پاکستانی کی جان کی حفاظت کرنا اور ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے بلکل آپ کی بات درست آپ کی بات بلکل درست ہے سر بلکل درست ہے آپ کی یہ بات وہ پاکستانی اور سب سے پہلے وہ انسان تھے اور ان کی جانیں بہت زیادہ قیمتی تھی آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن صرف اور صرف سوال یہ ہے کہ جتنے نمبر کی بات کی جا رہے ہیں وہ نمبر بھی سامنے موجود ہوں یہ وہ ڈیٹا بھی سامنے موجود بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ پرگرام میں موجود ہے فیصل گرم کی بلکلی صاحب گورنر حیرت پختور